اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانیف کہو قولی اس ویڈیو میں میں رمضان کی فضیلت کے بارے میں ڈسکس کروں گا اور جو ہمیں اس کے فضائل ملتے ہیں صحیح احادیث کے اندر کہ یہ کیوں اتنا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا کتنا عجر و ثواب کن کن چیزوں کا ہے تو جو مجورٹی احادیث ہیں جن میں یہ فضائل ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا اور سب سے پہلے میں قرآن سے ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد پھر میں احادیث بیان کروں گا تو صورت البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو اور پھر آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دونوں دنوں میں یہ گنتی پوری کر لینی چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو اب میں حدیث کے ریفرنسز آپ کے سامنے رکھوں گا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2014 ہے جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ ماف کر دیا جائیں گے اور جو لیلت القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ ماف کر دیا جائیں گے پھر ایک اور جگہ پہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 37 میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لئے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیا جاتے ہیں اچھا ان دونوں احادیث میں جو ہمیں تین جو بہت بڑی فضیلت رمضان کی ملتی ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر ہم اس میں عبادت کر لے تو ہمارے تمام گناہ بخش دیا جاتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین ویز دیئے ہیں جس سے ہم اس چیز کو ویل کر سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خشو اور خضو کے ساتھ روزے رکھیں اور اگر ہم خشو اور خضو کے ساتھ روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ بخش دے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم قیام اللائل کریں رات کو یعنی عبادت کریں نفلی عبادت جو ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ بخش دے گا اور اگر خدا نہ خواستہ ہم پہلے دو اشروں میں بیمار پڑ جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس تیسری جو ایک آپشن رہ چاہتی ہے وہ لائلت القدر کی رات ہے اور یہ وہ بابر کا ترات ہے اور یہ سب سے بڑا توفہ ہے رمضان کے مہینے کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سپیسیفکلی قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً ایٹی پلس یئرز بنتے ہیں اور کتنی بہتر ہے یعنی کتنا اس کا عجر و ثواب ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں تو جو بھی لائلت القدر میں عبادت کر لے گا خوشو اور خوضو کے ساتھ اس کو ایک تو ایٹی پلس یئرز کی عبادت کا ثواب ملے گا ہی ملے گا اس کے ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ سارے گناہ بھی بخش دیں گے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 552 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو پانچ نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ترمیان کے عرصے میں ہونے والے تمام گناہوں کو مٹائنے کا سبب بنتی ہیں پھر ایک اور جگہ پہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1782 ہے جس میں ہمیں حضور پاک کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو عمرہ رمضان کے مہینے میں کیا جائے اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ حج کے برابر ہوتا ہے پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2840 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن بھی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ستر سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا یعنی یہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے پھر سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1708 ہے کہ جس شخص نے ہر مہینے تین روزے رکھے تو وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے اور ایک اور جگہ پہ ہمیں یہ حدیث ملتی ہے جو کہ کرنا قدر زیادہ آسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے یعنی یا تو آپ ہر مہینے تین روزے رکھ لیں یا آپ شوال کے جو رمضان کے فوراً بعد مہینہ ہوتا ہے اس میں آپ چھے روزے رکھ لیں اور وہ جو چھے روزے رکھنے وہ کسی سیکوینس میں نہیں رکھنے جب آپ کے لئے آسانی ہو یعنی آپ بیسیکلی چھے کا کاؤنٹ پورا کرنا ہے شوال کے مہینے میں تو وہ بھی گویا بلکل اس کا اتنا جروع سواب ہے کہ وہ بلکل ایسے ہے جیسے آپ نے سارا سال روزے رکھے اور اسی طرح نماز کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1491 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجمات ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور اگر اس نے آگے صبح کی نماز بھی باجمات ادا کی تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا اب آپ امیجن کریں وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو لیلت القدر کی رات ملے اور اس نے اس لیلت القدر کی رات میں عشاء اور فجر دونوں کی نماز باجمات ادا کی ہو مشکات کی حدیث نمبر 1963 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزے قیامت والے دن روزہ ارض کرے گا کہ اے میرے رب میں نے اسے دن کے کھانے اور خواہشات سے دور رکھا لہٰذا اس کے لئے میری شفاعت قبول فرما اور قرآن ارض کرے گا کہ میں نے اسے رات کو نین سے دور رکھا تو تو میری بھی سفارش قبول فرما پھر ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی جامعہ ترمزی کی حدیث نمبر 807 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو روزہ افتار کرایا تو اس کو اس روزے دار کے برابر سواب ملے گا اور جو روزے دار ہوگا اس کے سواب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی اس کو اس کے روزے کا پورا پورا سواب ملے گا پھر جامعہ ترمزی کی حدیث نمبر 3598 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ایک روزے دار جب تک کہ وہ روزہ کھولنا لے دوسرا جو امام عادل ہو تیسرا جو مظلوم ہو اس کی دعا اللہ بادلوں سے اوپر تک پہنچاتا ہے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب کہتا ہے میری عزت کی قدرت کی قسم میں تیری مدد کروں گا بھلے کچھ مدد کے بعد ہی کیوں نہ ہو تو یہ کچھ احادیث تھی جو کہ اثنٹک ہیں اور قرآن کے کچھ آیات تھی جو میں آپ کے ساتھ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی یہ فضیلت نصیب فرمائے آمین موسیقی